انڈال زیادہ ہے درود کی آواز کم ہے درود مل کے بلند آواز سے پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَئِنِ وَسَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَيُبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعَصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَنَلَى اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنْ عَدَاوَتِّهِمْ عَلَى يَوْمِدِينَ رَبِهِ شِرْحَرِ صَدْرِ وَيَسَلِّ عَمَرِي وَحَرَ الْمُقْتَتَمِ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَاودِ عَلِيًا مَذْحَرَ الْعَجَائِبِ تَجْدْحَونَ النَّكَافِ النَّوَائِبِ قُلْحَمْ مِنْ وَغَمْ مِنْ سَيْنِ جَلِي بَيْعَلِيًا 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 بَيْعَلِي سَلَوَاتُ مِلْكَ دعا ہے رب العالمین بانیا نے مجلس کی تمام حجات کا بورا فرماؤ ملالہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالیدہ منوا پکتنا جائے ملالہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالیدہ منوا پکتنا جائے ملالہ جو بیمار ہیں سیحت کامل آجل آتا فرما ملالہ جو بے اولاد ہیں اولادین آرین آتا فرما ملالہ جن کی دعائیں دل سے زبان تک نہیں آسکتی ملالہ مجھے جتنی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں ملالہ سب منظور اتا فرما آج کے دور کی سب سے مشکل دعا سب آمن کہہ کے دعا میں شریک و جانا ملالہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمیں آخری بادشاہ کی زیارہ نصیب فرما بتا رہا ہے یہ عباس کا خلا پنجا میں نے آپ کا ایک علم حضہ یا نہیں کیا اپنی نوکری شروع کر دی اور کچھ اب آپ نہیں بولے میں نے ارز کیا بتا رہا ہے بتا رہا ہے شبکت ہی بتا رہا ہے یہ عباس کا خلا پنجا بتا رہا ہے پانچوں ملیوں ہیں پانچوں خلیوں ہیں ہمتے ملالہ ہمیں سے ملالہ خلیوں میں نے ارز کی کو بھی ملالہ weم نے میں بlagی قریب پانچوں میں رہے ہیں ہے کچھ اب آپ کی بدم جانا کو ہوئے ہیںخیж آب کی آنچوں خنگر کے گھ Gang بتا رہا ہے مہم نے Apollo جو آنچ اکھٹا ہے موہم نےigo یہ اپنی پانچ کر آنچوں میں نے اگراش رہا ہے وہاں ا 보면 یہ اپ اڈا نہیں ہمیں بتاتا رہا ہم داخلہ ہے باتا رہا ہے باتا رہا ہے یہ اپن اپدا خلو پنجا کہ وہ حسین کے دشمن سے اب بھی لڑتا ہے خدا سے کام پڑا ہے تو بول گازی سے خدا کیسے ہن میں گازی کا ہاتھ پڑتا شاباش ملکبان اور حیدری ان ہاتھوں کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے بتا رہا ہے یہ عباس کا خلاف انجاب کے کیا کہنے بتا رہا ہے یہ عباس کا خلاف انجاب اجازت سے قدم اوپر چلیں دیکھ کر علم حسین نے ابن یمیر کو دیکھ کر علم حسین نے پہلے حلالی چلے کے وہ آخری حلالی تک جو خڑے ہوئے ہو اگر تمہیں چوتھمیس رہا لو تو فندوز آئے تو بولنا اگر نہ چوتھمیس رہا ہوت میں رکھے تو بولنا اگر حق بنے تو بولنا اگر نہ بنے تو میں جا رہا ہوں دیکھ کر علم حسین نے ابن یمیر کو دیکھ کر علم حسین نے ابن یمیر کو محشر کی شام تک ہی علم دار کر دیا محشر کی شام تک ہی علم دار کر دیا جس بندہ کو شہری سنی آتی ہے محشر کی شام تک ہی علم دار کر دیا اور شاہ وفا کی طاقتیں پڑھواز دیکھ کر تیار کر کے جا فنے تک ہی علم دار کر دیا شام تک ہی علم دار کر دیا شام تک ہی علم دار کر دیا محشر کی شام تک ہی علم دار کر دیا کہ ہوئے تھے تو دوکتی ذہن میں آگی بادشاہ باز پہ جو موضوع ہے وہ سننے جب ہی نے ابن علی کی نیاز جاری ہے جب جو بندہ ماتمی بادشاہ غزہ دار گھر کو یہاں سے رو کے بادشاہ کا سلامت لے کے بادشاہ کا ذکر سن کے جب گھر جائے نہ اور بعد جس بانی کو بانی کو لازمان دعا کرے کیوں اس نے اس نے اتنے مشکل دور میں آپ کی عبادت کا سبق بنائے ہوا ہے جو تھمیسرا angefھیجیا آپ نے حبد کرنا ہے جو تھمیسرا لتف نو تو آپRe جہر sebenوں کو بندہ ماتا ہوں جو تھمیسرا بیساختہ جب ہی نے ابن علی کی نیاز جاری ہے جب ہی نے ابن علی کی نیاز جاری تب ہی تو دین کی عمرے دراز جاری ہے جب ہی نے ابن علی کی نیاز جاری ہے جب ہی نے ابن علی کی نیاز جاری ہے جو بندہ بول نہیں سکتا چاکتے مجھرے پہ ہاتھ اٹھا لے فیزار کو تسلی ہو جائے اس بندے کو کو سمجھا رہا ہے جب ہی نے ابن علی کی نیاز جاری ہے تب ہی تو دین کی عمرے دراز جاری ہے علی کے لال نے سر رکھ کے پھر اٹھایا نہیں میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے شاباش شاباش ملکبالہ حیدر حیدر آپ کے کیا کہنے آپ کی کیا بات ہے آپ بہت رہے ہیں میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے کربلا کے میدان میں مقتل میں باشا حسین سجدہ کر رہے تھے اور ہوا کیا خدا کی آواز ہے حسین کچھ چاہیے تو مانگ باشا حسین سجدہ کر رہے ہیں کھنجر تیر کمانے بھالے سب جسمیں پہ وسکے ہیں اور خدا کی آواز ہے حسین کچھ مانگنا ہے تو مانگ کچھ مانگنا ہے تو مانگ علی کلال نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ میں حسین بن علی دہر کا سرمایا ہوں میں حسین بن علی توحید کی آواز ہے کچھ مانگ جس جو درمیان میں بیٹھے ہیں لازمین بولے اوپر سے آواز ہے آسمان سے کبریہ کی آواز ہے حسین کچھ مانگنا ہے تو مانگ کچھ مانگنا ہے تو مانگ حسین کہتے ہیں میرے خدا میں حسین بن علی دہر کا سرمایا ہوں جس کا سایا بھی نہیں اس کے لیے سایاں ہوں میں حسین بن علی میں حسین بن علی جس کا سایا بھی نہیں اس کے لیے سایاں ہوں میرے خالق تُو پتا تیری طلب کیا ہے بھلا آج لینے نہیں دینے کے لیے جو تھے فنا کی ضد میں بکا مانگنے لگے ایک جسدی شائر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے شائر تشریف فرما ہے جسدی ایک لفظ ہے کربو بلا کافرے بے واؤ کافرے بے لام علف کربو بلا دکھ کو کہا جاتا ہے بلا سب ہی جانتے ہیں بلا کسے کہتے ہیں کرب مسیمت کو کہا جاتا ہے گم کو کہا جاتا ہے فیضان کہہ رہے جو تھے فنا کی ضد میں بکا مانگنے لگے کربو بلا کے معنی ذہن میں رکھنا اور جو تھے مصرے کا سرون لینا شاہو دے نگا فیضان کونسی بات کر گے گا جو تھے فنا کی ضد میں بکا مانگنے لگے جو لائی لاج تھے وہ دوا مانگنے لگے شاباش شاباش سلامت مطلب ملکے بار لو ہائی غریب منز کیا جو تھے فنا کی ضد میں بکا مانگنے لگے جس جو تھے فنا کی ضد میں بکا مانگنے لگے جو تھے چوٹھے فنا کی ضد میں پکا مانگنے لگے جو نا الاج تھے وہ دوائر مانگنے لگے چوٹھے مصرے پہ چائیے بندہ بچہری کا غنون ہے کہ آڑ بات پہ بات شیر پہ شیر بزندار ہو فیضان کہہ رہا ہے اگر حق بنے تو بولنا چوٹھا مصرے ہاتھ میں لگے تو لنا حق بنے تو بولنا کرنا بنے تو فیضان جا رہا ہے چوٹھے فنا کی ضد میں پکا مانگنے لگے جو نائل حج تھے وہ دوا مانگنے لگے خونِ حسینِ پاک کی تاثیر دیکھئے کربوں بلا سے لوگ شفا مانگنے لگے شاواز شاواز ملکبالہ حیدنی چلے چارمی سے ذہن میں آگے سجری ایک تاجر تھا تجارت کے سلسلے میں چلا گیا بی بی کو سلام کر کے سلام کا جواب لے اپنا سامان تجارت کا سامان لے کے تجارت کو چلا گیا بہت در سے بات کھا رہایا مرشد عزیز جی بہت دیر کے بعد در سے بات کھا رہایا اور ہوا گیا اس نے اپنے آنگن پہ اپنی چوکھٹ پہ گھر کی دہلیز پہ ایک بچے کو پایا اندر گیا بی کی سے پوچھا ہے یہ بچہ کس کا ہے اس نے کہا جو باپ کے یہ آپ کی مانتی اس نے کہا میں نہیں مانتا بچہ میرا نہیں وہاں جاتے ہیں جہاں نسلوں کا پتا چلتا ہے مسجد نبوی میں داخل ہوئے رسول خدا کو سلام کیا اچانک مسجد نبوی میں اچانک مسجد نبوی میں حسینی قدمے ان کی آٹھ محسوس ہوئی جو ہی بچہ امام حسین داخل ہوئے مسجد نبوی میں بچے نے ماں کی گوشتہ نے آپ کو گڑایا بچہ حسین کے قدموں پہ بچہ نے ماں کی گوشتہ گلایا باپ کا سوال تھا کہ بچہ کس کیا ہے جو ہی بچہ گڑا ماں نے اٹھایا میرا لال ماںEr حزوم نے لگی باپ کہتا ہے رسول خدا فیض لگری بچہ کس کیا بچہ کس کیا بچہ میرا کہ کس کا رسول خدا نے اس کے موو پہ ہاتھ رکھا رسول خدا نے کہا اس کے بارے میں اپنا کچھ کہنا اس کے بارے میں اپنا کچھ کہنا یہ میرے چاند کا موالی ہے حضور خدا کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنا کچھ کہنا جو تھمیسرے پہنے حلالی سے لے گا اس آخری حلالی تک کھڑے ہو گئے دادے کم ہے جو تھمیسرے کا وزن زیادہ ہے حضور خدا کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنا کچھ کہنا یہ میرے چاند کا موالی ہے آج سے میرا فیصلہ سن لو جو حسینی ہے وہ حلال ملکہ مولو حیثنی